پاک افغان سرحد پر بڑھتی ہوئی کشیدگی کے حوالے سے پاکستانی فورس پر حملہ کیا گیا بورڈر کے اس پاسے کس طرح دیکھ رہے ہیں یہ تو پاک افغان سرحد پر بھی ہمیں کشیدگی بڑھتی دکھائی دے رہے ہیں یہ نوٹ ساتھ تینوں ڈیفرنٹ وریانز آئے ہیں سب سے پہلے تو فیکٹس جو ہیں وہ میرا خلاف تینوں کے بتا رہے ہیں میں نے افغان نیوز ایجنسی والے یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان فوج کے کچھ سپاہی پاکتیکا پروونس کے اندر داخل ہو کے کوئی چیک پوسٹ بنانے کی کوشش کر رہے تھے تو وہاں پہ ان کی لڑائی ہو گئی اب یہ افغان نیوز ایجنسی کہہ رہے ہیں روائٹرز والے بیشتر اپنی خبریں جو دے رہے ہیں وہ افغان سورسز کے بیسز کے اوپر ہی دے رہے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی غیر قانونی سٹرکچر بارڈر کے اوپر بنایا جا رہا تھا وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ پاک فوج جو ہے وہ پاکتیکا پروونس کے اندر گھوز گئی تھی آئی ایس پی آر والے کہہ رہے ہیں کہ راکٹ پروپیل گرنیڈز آر پی جی سیون جو ہیں وہ افغانستان کی فوج نے پھینکے ہیں پاک پاک پاکستان کی چیک پوسٹ کے اوپر جو انگور اڈا کے پاس تھی تو اب فیکٹس ہمیں ریلی پتا نہیں میں تو یہ بھی نہیں جانتا ہوں کہ انگور اڈا کی جو ہے وہ ٹرین کس قسم کی ہے کیا اس میں واقعی کلیر کٹ کوئی بارڈر بنایا ہے نہیں نہیں ہمارا یہ تو پرابلم ہے یہاں پہ جو بارڈر ہے وہ بالکل کلیر ہے ہی نہیں ہے اور انگور اڈا وہ جگہ ہے آپ کو یاد ہے جہاں پر پہلے بھی ایک دفعہ یہ معاملہ ہوا تھا یہ جو سلالہ ہے وہ بھی اسی سائیڈ کے اوپر پہلے ہے اور یہ پاکستان لیکن اس کا جو اوورال ایفیکٹ ہے وہ بہت زیادہ جو پرابلمیٹک ہے ہمارے ساتھ ہم نے جب افغان امباسیڈر صاحب کا انٹرویو کیا تھا کچھ دن پہلے وہ بڑے ہوپفول تھے کہ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات اور وہ تو یہ بھی کہہ رہے تھے کہ وہ اس لیے بھی بہت ضروری ہے کہ اگر پاکستان اور افغانستان ایک نہیں ہوتے تو پھر دائش جو ہے وہ کہہ رہے تھے اتنا بڑا خطرہ بن جائے گا کہ ہم تالیمان کو بھی بھول جائیں گے اور وہ بڑے اس کے اوپر کنسرر تھے دیکھیں میں وہاں پہ اگری کرتا ہوں کہ افغانستان کے لیے دائش بہت بڑا خطرہ بن سکتی ہے لیکن دائش صرف ان مسلمان ملکوں میں گئی ہے جہاں پہ آرگنائز فوج نہیں تھی اگر آپ کی فوج انٹیکٹ رہتے جس طرح پاکستان کی فوج اگر اتنی طاقتوار ہے اس کے مقابلے میں دائش کھڑی نہیں ہو سکتی نہیں وہ بات آپ کی صحیح ہے لیکن وہ دیکھیں نا جو دائش ہے وہ تو جس طرح کی کاروائیاں کرتی ہیں اس پر فرانس بھی تنگ ہیں فرانس کی فوج تو ظاہر ہے بہت ایڈوانس ہے لیکن مسئلہ تو اس آئیڈیالوجی کا ہے نا جو پینیٹریٹ کر رہی ہے لیکن ابھی جو پاکستان اور افغانستان کے جو اس سیٹ بیک ہے وہ یہ ہے سب سے بڑا کہ آپ کو دیکھیں کہ جب سے اشرف غنی صاحب وہاں پہ آئے تھے تو ہمیں تو واضح طور کے اوپر نظر آ رہا تھا کہ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات بڑے بہتر ہو رہے ہیں پرائیم منسٹر صاحب نے اور راہیل شریف صاحب نے کئی بار اور جنرل رزوان اختر بھی جو ہیں وہ گئے اور صرف آپ کو یاد ہے کہ بہت ڈیڑھ مہینہ پہلے پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسی نے اور افغانستان کی انٹیلیجنس ایجنسی نے انٹیلیجنس شیئرنگ ایجریمنٹ سائن کیا اور ایک بڑا لینڈ مارک وہ ایجریمنٹ تھا لیکن آج وہ اس کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ شرف غنی صاحب نے جو ہے جو ان کا بیان چھپا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ وار ویج کر رہے ہیں سائلنٹ وار ویج کر رہے ہیں چودی صاحب ایک اندرونی حقیقت ہے افغانستان کی زمینی حقیقت پچھلے دیڑھ سو دو سو سالوں کی اگر یہ سلائٹ سامنے لگا دیں جو خانہ جنگی ہے افغانستان میں یہ کوئی نئی نہیں ہے یہ اٹلیس پچھلے دو سو سال سے چل رہی ہے اور اس کی ڈیفرنٹ لیئرز ہیں اس کی پہلی لیئر تو یہ آتی ہے کہ پشتون ٹرائبز جو ہیں وہ لڑتے رہتے ہیں تاجک سے بھی اوزبیک سے بھی اور ہزارہ سے اندرونی لڑائی ان کی تو یہ اٹھارہ سو سانٹھ سے تو ڈاکیمنٹڈ ہسٹری ہے کہ پشتون ٹرائبز ایک طرف ہو جاتے ہیں اور تاجک اوزبیک اور ہزارہ مل کے ان کی آپس میں لڑائی اور یہ خانہ جنگی ابھی تک چل رہی ہے پھر ایک لیول پہ دوسرے لیول پہ آکے پشتون ٹرائبز آپس میں بھی لڑتے ہیں ایک پشتون ٹرائب دوسرے پشتون ٹرائب سے بھی لڑا ہے اور یہ بھی پچھلے دیڑ سو دو سو سال کی چونکہ ایک سیٹل فوج نہیں ہے اور ہر آدمی کے پاس اسلحہ ہے تو پھر فیصلہ رہی پھر تیسرے لیول پہ وہ پاکستان اور انڈیا کی جو پروکسی وار آ جاتی ہے وہ بھی پھر افغانستان میں لڑی جاتی ہے وہ تیسرے لیول پہ آ جاتی چوتھے لیول پہ پھر وہ یو ایس اور نیٹو آ گئے تھے اور طالبان اور الکایدہ مل گئے تھے ان کی لڑائی شروع ہو گی تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو یہ پشلے دو سو سال سے خانہ جنگی چل رہی ہے اور یہ میرا نہیں خیال کہ اگلے پچاس سال میں یا سو سال میں اس کا کوئی حل نکل آئے نہیں لیکن ہم نہ نا اس خانہ جنگی کا مسئلہ جو ہمارے ساتھ پرابلم ہے کہ اس خانہ جنگی میں ہم نے بڑی مار کھائی ہے ہمارے جو ہے اتنا لوگ جو ہیں وہاں پہ شہید بھی ہو گئے ہیں وہاں کی ایڈیالوجی ہمارے ہاں ٹرانسفر ہوتی ہے جو پاکستان کو ظاہرہ بڑا ہرٹ کرتی ہے اچھا اب یہاں پر جو پرابلم آگئی ہوئی ہے جو اشرف غنی صاحب نے یہاں پر سنبھالا تھا اچھا آپ کو یاد ہے کہ افغان اویسلر کا جب ہم نے انٹرویو کیا تھا اس سے ایک دن پہلے ہی پارلیمنٹ کے اوپر وہاں پہ اٹھائی ہوئی ہے اس میں کافی نام پاکستان کی طرف کشید کی بڑھ رہی ہے وہاں جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے وہاں نے کہا جو بومب استعمال ہوا ہے اس کارگ بومب جو استعمال ہوا ہے وہ پشاور کا بنا ہوا تھا یہ بڑا نیچرل ہے ہمارے ہاں جب ہم پاکستان میں اپنے خانہ جنگی یا اس قسم کے حادثات کو روک نہیں پاتے تو ہم فورا انڈیا پر ڈال دیتے ہیں افغانستان اگر کنٹرول نہیں کر پاتا تو وہ فورا ہمارے پر ڈال دیتا ہے لیکن یہ جو بنیادی طور کے اوپر مسئلہ یہ ہے کہ جلال الدین حکانی جو ایک کمانڈر تھے بہت مشہور ان کا جو حکانی نیٹوک ہے وہ بنیادی طور کے اوپر اس وقت سب سے بڑا افغان طالبان کا ایک بہت بڑا گروپ ہے ان کا پرابلم یہ ہے کہ جب وہ وار ہو رہی تھی سوویٹ یونین کے خلاف تو وہ پاکستان سے الائٹ تھے اب تک ان کا تعلق جو پاکستان سے جوڑا جاتا ہے ہم اس کو اب ہمیں فرنکلی یقین تو نواز شریف صاحب نے اور راہیل شریف صاحب نے یہی دلائیا تھا باکستان کو بھی اور افغانستان کو بھی کہ ہم نے ان کو پاکستان سے باہر کر دیا اور کر بھی دیا ہے فرنکلی ان کا جو مدرسہ تھا یہاں پر ہمارے بورڈر کے اندر وہ اب یہاں پہ نہیں ہے وہ اب افغانستان شفٹ ہو گیا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ افغانستان کے اندرونی سٹرکچر اتنا کمزور ہے کہ وہ اس کو وہاں پہ کیپچر نہیں کر پاتا جب وہ وہاں پہ نہیں آتا تو ان کو ایک سکیپ گوٹ سائی اسے یہ بتائیے کہ پاکستان کی ابھی پاکستان کا کتنا اثر و رسوخ ہے افغان طالبان کے اوپر کیا آپ ریلی وہ پاکستان کی واقعی پاکستان کی بات سنتے ہیں یہ ایک بڑی قویسٹنیبل بات ہے فرنکلی ہمیں تو یوں لگ رہا ہے کہ لیٹلی میں یا پاکستان نے جو عرصہ آیا ہے اس میں پاکستان کا اتنا طالبان کے اوپر کنٹرول نہیں ہے جتنا پرٹینڈ کیا جاتا ہے دیکھیں جب تک تو ان کی سیف سینکچوریز تھی نورت وزیرستان وغیرہ میں اس وقت تک ہم سوچ سکتے ہیں کہ شاید پاکستان کا بڑا اثر و رسوخ ہے اب جب وہاں سے ہم نے خالی کر دیا ان کو نکال دیا ہے تو میرے خیال ہے وہ اثر و رسوخ نہیں رہا جو ایک زمانے میں ہوتا وہ اثر و رسوخ نہیں رہا لیکن جو چائنا پاکستان نے جو شرطاج عزیز صاحب نے بھی کہا کہ ہم نے فیسلیٹیٹ کی ہیں ٹاکس کو افغان حکومت کے درمیان اور طالبان کے درمیان لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو سمر افینسیو ہے اس دفعہ کا افغانستان کا وہ بہت ہی افیکٹیو ہے اور افغانستان کے اندر کی پلٹیکل سیچویشن ہے اس میں اشرف گنی صاحب آپ دیکھیں کبھی نہیں نہیں بنا پا رہے اور عبداللہ عبداللہ اور اشرف گنی کے جو شروع میں ایک سیٹلمنٹ ایگریمنٹ جو امریکہ نے کرایا تھا اس پر بھی عبداللہ عبداللہ صاحب اشرف گنی صاحب سے خوش نہیں ہے انٹیلیجنس ڈائریکٹر ایٹ اشرف گنی صاحب کے کنٹرول میں ہے نہیں وہ سنتے ہیں ابھی تک ان کے اوپر جو کرزائی صاحب کا باقیات ہے وہ وہاں پر لگا ہوا ہے اور وہ وہاں پر کر رہا ہے اب ایشو یہ ہے بنیادی طور کے اوپر کہ جو اشرف گنی صاحب ہے ان کا افغانستان کے انٹرنل کے اوپر کنٹرول نہیں ہے ہمارا طالبان کے اوپر کنٹرول نہیں رہا تو پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو سیچویشن ہے وہ ایک کتنی کمپلیکس ہو گئی ہوئی ہے کہ جس طرح سے آپ نے کہا کہ اس کا کوئی فوری حل نکل نہیں پائے گا لیکن ہمیں یوں لگ رہا ہے کہ اگر پاکستان اور افغانستان میں بریک ڈاؤن ہو گیا جو اب آج لگ رہا ہے تو پھر پاکستان کے اندر جو ضرب عزب ہے اس کو بڑا جہاں پہنچے گا میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گی جب پاک بھارت بارڈر پہ کوئی اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے تو کافی سخت الفاظ میں ورننگ دی جاتی ہے اب آپ کہہ رہے جیسے کمپلیکس ہوتی جا رہے ہیں تعلقات پاکستان اور افغانستان کے تو کیا پاکستان کچھ سخت الفاظ میں مضامت کر سکتا ہے دیکھیں پاکستان کا ایک پرانا جو ڈاکٹرائن ہمارا ہے جو ڈیفینس ڈاکٹرائن ہے جو ہمارا کہلیں کہ ورسٹ کیس سینیریو ہے ہم نے اس کو وائڈ کرنا ہے ہر صورت میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ افغان فوج اس قابل نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے اوپر کسی قسم کا حملہ کرتا ہے اس قابل نہیں ہے لیکن اگر انڈیا اور وہ مل جائے آپس میں تو معاملہ جو ہے وہ پھر خراب ہو جاتا ہے ہمارے لیے وہ انڈیا کے بغیر انڈیا یہ کوشش کر سکتا ہے کہ وہ ٹو پرانگ اٹیک رکھے انڈیا تو پھر جہاں پاکستان کے مخالفت آئے گی وہاں تو نیزندر مولیزہ اس وقت افغان طالبان جو ہیں وہ بڑا سخت ناراض ہیں اشرف غنی سے ایک تو انہوں نے بائی لیٹر سیکیورٹی اگریمنٹ سائن کر دی اور وہ اس کے خلاف تھے طالبان پھر جو مقامی حکومتیں ہیں افغانستان کے اندر وہاں پہ جو طالبان پیرلل حکومت چلا رہے ہیں وہ بڑی افیکٹیو چلا رہے ہیں وہ انصاف بھی دے رہے ہیں اور پرٹیکشن بھی دے رہے ہیں اور جو اشرف غنی صاحب کے حکومتیں نیچے مقامی حکومتیں آ رہی ہیں وہ بلکل انیفیکٹیو ہیں یہ کنر نورستان پکتکا وغیرہ میں تو فرینکلی ابھی جو افغانستان کی حکومت ہے اگرچہ ہمیں افغان امیسیڈر صاحب نے کہا تھا کہ ہمارے آپریشن چل رہے ہیں وہاں پہ لیکن فرینکلی وہاں پہ تو ان کی عملداری ہی نہیں ہے وہاں پہ جو گورنرز ہیں وہ تو طالبان کے گورنرز ہیں جو چلا رہے ہیں معاملات اور پاکستان کا اب یہ پرابلم یہ ہے کہ ہمیں سب سے زیادہ یہ علاقے افیکٹ کرتے ہیں جو طالبان کے کنٹرول میں ہیں اب پاکستان کو ایک طرف تو ایک انٹرنیشنل معاملات میں ظاہرہ افغان حکومت کے ساتھ رکھنا ہے لوکل سیچویشن یہ ہے کہ افغان حکومت کا وہاں پہ کنٹرول آپ دیکھیں فضل اللہ سے لے کے خالد سجنہ سے لے کے تمام جو طالبان ہیں وہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے وہ وہاں سے آ رہے ہیں ہمیں عملے کرتے ہیں پھر واپس سے لے جاتے ہیں اب یا تو پاکستان کو ہات پرسیٹ کی اجازت ہو کہ وہ جا کے افغانستان سے ان کو جا کے پکڑے اور جا کے نکال لائے وہاں پہ ہم جانا نہیں ہم خود بھی وائیڈ کرنا چاہتے ہیں بکوز پاکستان کی آرمی انٹینگل ہو جائے گی ایک اور عجیب و غریب قسم کی وار میں وہاں پہ یہ نہیں جانا چاہ رہے ہیں افغان حکومت کی وہاں پہ عملداری ہے نہیں ہے اور پاکستان نہیں تھی وہ رحیل شریف صاحب میں پاکستان کے علاقوں تک تو یہ معاملہ کلیر کر لیا لیکن اب بورڈر کے پار کیا کیا جائے جہاں پہ افغان حکومت کی یا تو امریکہ اس میں آگے کھل کے آئے اور وہ ان کا لیکشن ہی ہے رہے ظاہر ہے ان کیلئے پاکستان کو کیا نقصان ہے جہاں پر افغانستان کی عملداری نہیں ہمیں دکھائی دے رہی اور اس طرح کے مسلسل اگر حملے ہوتے رہتے ہیں پاکستان کو کیا نقصان ہو سکتا ہے پاکستان کو یہ نقصان ہے کہ نورتھ وزیستان سے جو ٹیررسٹوں کے سارے ٹھکانے تھے جہاں پہ ٹریننگ کرتے ہیں اسلاح خانے ہیں ان کی لیڈرشپ رہتی ہے وہ اٹھ کے ایک کلومیٹر دور چلے گئے ہیں مطلب موف کرتے رہیں گے پھر وہ آپریشن ضرب عزب جو ہے وہ کامیاب اتنے طریقے سے نہیں چل پائے گا ضرب عزب کو پھر چیلنج آ جائے گا کہ آپ نے ان لوگوں کو وہاں پہ بھیجا وہیں سے وہ آپریشن آپ کو نے تو ٹیرٹری خالی کی نا ان کی جب ٹیرٹری ان کی یہ خالی ہوگی انہوں نے سارت اپنا بنا لی افغانستان کے اندرونی حالات اس کی اندرونی خانہ جنگی جو ہے یہ تو چوزی صاحب ختم ہوتی نظر نہیں آرہی اتنی ڈیفرنٹ لیئرز ہیں آپ اس میں سے وہ یو ایس اور نیٹر کو نکال بھی دیں ہم اپنے بورڈر کو کس طرح سے سیکیور کریں یہ ایک ہمارے میرے خالے اور بہت لمبا بورڈر بہت لمبا بورڈر ہے ہمارے فوج کے لیے ہمارے جو چیلنجز ہیں ان کا لیے سب سے بڑا چیلنج یہی ہے کہ ہم اپنے بورڈر کو افغانستان کے پر سیکیور کیسے کریں اور افغانستان سے ہمارے تعلقات بھی متاثر نہ ہو اگر افغانستان کو کسی طرح سے ایک سٹیبل گورمنٹ مل جائے جس میں سارے پاورفل گروپس جو ہیں ان کی کسی قسم کی ریپیزنٹیشن آپ نے بتایا ہے دوز و زال کی لڑائی ہے کیسے مل جائے صحیح ہے چوتھے لیول پی آ جاتی چوتھے لیول پی پر وہ یو ایس اور نیٹو آ گئے تھے اور تالیبان اور الکایدہ مل گئے تھے ان کی لڑائی شروع ہو گی تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک تو یہ پچھلے دو سو سال سے خانہ جنگی چل رہی ہے اور یہ میرا نہیں خیال کہ اگلے پچاس سال میں یا سو سال میں اس کا کوئی حل نکل آئے نہیں لیکن ہم نہ نا اس خانہ جنگی کا مسئلہ جو ہمارے ساتھ پرابلم ہے کہ اس خانہ جنگی میں ہم نے بڑی مار کھائی ہے ہمارے جو ہے اتنا لوگ جو ہیں وہاں پہ شہید بھی ہو گئے ہیں وہاں کی ایڈیالوجی ہمارے ہاں ٹرانسفر ہوتی ہے جو پاکستان کو ظاہرہ بڑا ہرٹ کرتی ہے اچھا اب یہاں پر جو پرابلم آگئی ہوئی ہے جو اشرف غنی صاحب نے جب یہ یہاں پر سنبھالا تھا اچھا آپ کو یاد ہے کہ افغان آمیسٹر کا جب ہم نے انٹرویو کیا تھا اس سے ایک دن پہلے ہی پارلیمنٹ کے اوپر وہاں پہ اٹاک ہوا اس میں بھی کافی نام پاکستان کی طرف کشید کی بڑھ رہی ہے وہاں کی جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے انہوں نے کہا جی کہ جو بوم استعمال ہوا ہے اس کارگ بوم جو استعمال ہوا ہے وہ پشاور کا بنا ہوا تھا دیکھیں یہ بڑا نیچرل ہے ہمارے ہاں جب ہم پاکستان میں اپنے خانہ جنگی یا اس قسم کے حادثات کو روک نہیں پاتے تو ہم فوراں انڈیا پر ڈال دیتے ہیں افغانستان اگر کنٹرول نہیں کر پاتا تو وہ فوراں ہمارے پر ڈال دیتا ہے لیکن یہ جو بنیادی طور کے اوپر مسئلہ یہ ہے کہ جلال الدین حکانی جو ایک کمانڈر تھے بہت مشہور ان کا جو حکانی نیٹوک ہے وہ بنیادی طور کے اوپر اس وقت سب سے بڑا افغان تالبان کا ایک بہت بڑا گروپ ہے ان کا پرابلم یہ ہے کہ جب وہ وار ہو رہی تھی سوویٹ یونین کے خلاف تو وہ پاکستان سے الائٹ تھے اب تک ان کا تعلق جو پاکستان سے جوڑا جاتا ہے ہم اس کو اب ہمیں یقین تو نواز شریف صاحب نے اور راہیل شریف صاحب نے یہی دلایا تھا پاکستان کو بھی اور افغانستان کو بھی کہ ہم نے ان کو پاکستان سے باہر کر دیا اور کر بھی دیا ہے فرینکلی ان کا جو مدرسہ تھا یہاں پر ہمارے بورڈر کے اندر وہ اب یہاں پر نہیں ہے وہ اب افغانستان شفٹ ہو گیا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ افغانستان کے اندرونی سٹرکچر اتنا کمزور ہے کہ وہ اس کو وہاں پر کیپچر نہیں کر پاتا جب وہ وہاں پر نہیں آتا تو ان کو ایک سکیپ گوٹ چاہیے یہ بتائیے کہ پاکستان کی ابھی پاکستان کا کتنا اثر و رسوخ ہے افغان طالبان کے اوپر کیا آپ ریلی وہ پاکستان کی واقعی پاکستان کی بات سنتے ہیں یہ ایک بڑی کوسٹنیبل بات ہے فرینکلی ہمیں تو یوں لگ رہا ہے کہ لیٹلی میں یا پاکستان نے جو عرصہ آیا ہے اس میں پاکستان کا اتنا طالبان کے اوپر کنٹرول نہیں ہے جتنا پرٹینڈ کیا جاتا ہے دیکھیں جب تک تو ان کی سیف سینکچوریز تھی نورس وزیرستان وغیرہ میں اس وقت تک ہم سوچ سکتے ہیں کہ شاید پاکستان کا بڑا اثر و رسوخ ہو اب جو وہاں سے ہم نے خالی کر دیا ان کو نکال دیا ہے تو میرے خیال ہے وہ اثر و رسوخ نہیں رہا جو ایک زمانے میں ہوتا وہ اثر و رسوخ نہیں رہا لیکن جو چائنا پاکستان نے جو شرطاج عزیز صاحب نے بھی کہا کہ ہم نے فیسلیٹیٹ کی ہیں ٹاکس کو افغان حکومت کے درمیان اور طالبان کے درمیان لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو سمر افینسیو ہے اس دفعہ کا افغانستان کا وہ بہت ہی افیکٹیو ہے اور افغانستان کے اندر کی جو پلٹیکل سیچوئیشن ہے اس میں اشرف گنی صاحب آپ دیکھیں کابی نہیں نہیں بنا پا رہے اور عبداللہ عبداللہ اور اشرف گنی کے جو شروع میں ایک سیٹلمنٹ ایگریمنٹ جو امریکہ نے کرایا تھا اس پر بھی عبداللہ عبداللہ صاحب اشرف گنی صاحب سے خوش نہیں ہے اشرف گنی صاحب ان سے خوش نہیں ہے انٹیلیجنس ڈائریکٹریٹ اشرف گنی صاحب کے کنٹرول میں ہے نہیں وہ سنتے ہیں ابھی تک ان کے اوپر جو کرزائی صاحب کا باقیات ہے وہ وہاں پر لگا ہوا ہے اور وہ وہاں پر کر رہا ہے اب ایشو یہ ہے بنیادی طور کے اوپر کہ جو اشرف گنی صاحب ہے ان کا افغانستان کے انٹرنل کے اوپر کنٹرول نہیں ہے ہمارا طالبان کے اوپر کنٹرول نہیں رہا تو پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو سیچویشن ہے وہ کتنی کمپلیکس ہو گئی ہوئی ہے کہ جس طرح سے آپ نے کہا کہ اس کا کوئی فوری حل نکل نہیں پائے گا لیکن ہمیں یوں لگ رہا ہے کہ اگر یہ پاکستان اور افغانستان میں بریک ڈاؤن ہو گیا جو اب آج لگ رہا ہے تو پھر پاکستان کے اندر جو ضرب عزب ہے اس کو بڑا جہتا پہنچے گا میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گی جب پاک بھارت بارڈر پہ کوئی اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے تو کافی سخت الفاظ میں ورننگ دی جاتی ہے اب آپ کہہ رہے جیسے کمپلیکس ہوتی جا رہے ہیں تعلقات پاکستان اور افغانستان کے تو کیا پاکستان کچھ سخت الفاظ میں مضامت کر سکتا ہے دیکھیں پاکستان کا ایک پرانا خطرہ بن سکتی ہے دائش صرف ان مسلمان ملکوں میں گئی ہے جہاں پہ اورگنائز فوج نہیں تھی اگر آپ کی فوج انٹیکٹ رہتے جسنا پاکستان کی فوج اگر اتنی طاقت پار ہے تو اس کے مقابلے میں دائش کھڑی نہیں ہو سکتی نہیں وہ بات آپ کی صحیح ہے لیکن وہ دیکھیں نا جو دائش ہے وہ تو جس طرح کی کاروائیاں کرتی ہیں اس پر فرانس بھی تنگ ہے فرانس کی فوج تو ظاہر ہے بہت ایڈوانس ہے لیکن مسئلہ تو اس آئیڈیالوجی کا ہے نا جو پینٹریٹ کر رہی ہے لیکن ابھی جو پاکستان اور افغانستان کے جو اس سیٹ بیک ہے وہ یہ ہے سب سے بڑا کہ آپ کو دیکھیں کہ جب سے اشرف غانی صاحب وہاں بھی آئے تھے تو ہمیں تو واضح طور کے اوپر نظر آ رہا تھا کہ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات بہتر ہوتے ہیں پرائم منسٹر صاحب نے اور راہیل شریف صاحب نے کئی بار اور جنرل ازوان اختر بھی جو ہیں وہ گئے اور صرف آپ کو یاد ہے کباوٹ ڈیڑھ مہینہ پہلے پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسی نے اور افغانستان کی انٹیلیجنس ایجنسی نے انٹیلیجنس شیرنگ ایگریمنٹ سائن کیا اور ایک بڑا لینڈمارک وہ ایگریمنٹ تھا لیکن آج وہ اس کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ شرف غانی صاحب نے جو ہے جو ان کا بیان چھپا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ وار ویج کر رہے سائلنٹ وار ویج کر رہے چھوڑی صاحب ایک اندرونی حقیقت ہے افغانستان کی زمینی حقیقت پچھلے ڈیٹھ سو دو سو سالوں کی اگر یہ سلائٹ سامنے لگا دیں جو خانہ جنگی ہے افغانستان میں یہ کوئی نئی نہیں ہے یہ پچھلے دو سو سال سے چل رہی ہے اور اس کی ڈیفرنٹ لیئرز ہیں اس کی پہلی لیئر تو یہ آتی ہے کہ پشتون ٹرائبز جو ہیں وہ لڑتے رہتے ہیں تاجک سے بھی اوزبیک سے بھی اور ہزارہ سے اندرونی لڑائی ان کی تو یہ اٹھارہ سو سانٹ سے تو ڈاکیمنٹڈ ہسٹری ہے کہ پشتون ٹرائبز ایک طرف ہو جاتے ہیں اور تاجک اوزبیک اور ہزارہ ملکے ان کی آپس میں لڑائی اور یہ خانہ جنگی ابھی تک چل رہی ہے پھر ایک لیول پہ دوسرے لیول پہ آکے پشتون ٹرائبز آپس میں بھی لڑتے ہیں ایک پشتون ٹرائب دوسرے پشتون ٹرائب سے بھی لڑ رہا ہے اور یہ بھی پچھلے دیڑ سو دو سو سال کی طرح ایک سٹرل فوج نہیں ہے اور ہر آدمی کے پاس اسلحہ ہے تو پھر فیصلہ رہا ہی رہا ہی پھر تیسرے لیول پہ وہ پاکستان انڈیا کی جو پروکسی وار آ جاتی ہے وہ بھی پھر افغانستان میں لڑی جاتی ہے وہ تیسرے ہم بات کریں گے پاک افغان سرحد پہ بڑھتی ہوئی کشیدگی کے حوالے سے پاکستانی فورس پر حملہ کیا گیا بورڈر کے اس پاس سے کس طرح دیکھ رہے ہیں یہ تو پاک افغان سرحد پہ بھی ہمیں کشیدگی بڑھتی دکھائی دے رہے ہیں یہ دو ساتھ تینوں ڈیفرنٹ وریانز آئے ہیں سب سے پہلے تو فیکٹس جو ہیں وہ میرا خلاب تینوں کے بتاو رہے ہیں میں نے بجباک افغان نیوز ایجنسی والے یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان فوج کے کوئی سپاہی پاکتیکا پروونس کے اندر داخل ہو کے کوئی چیک پوست بنانے کی کوشش کر رہے تھے تو وہاں پہ ان کی لڑائی ہو گئی اب یہ افغان نیوز ایجنسی کہہ رہے ہیں روائٹرز والے بیشتر اپنی خبریں جو دے رہے ہیں وہ افغان سورسز کے بیسز کے اوپر ہی دے رہے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی غیر قانونی سٹرکچر بورڈر کے اوپر بنایا جا رہا تھا وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ پاک فوج جو ہے وہ پاکتیکا پروونس کے اندر گھوز گئی تھی آئی ایس پی آر والے کہہ رہے ہیں کہ راکٹ پروپیل گرنیڈز آر پی جی سیون جو ہیں وہ افغانستان کی فوج نے پھینکے ہیں پاکستان کی چیک پوسٹ کے اوپر جو انگور اڈا کے پاس تھی تو اب فیکٹس ہمیں ریلی پتہ نہیں میں تو یہ بھی نہیں جانتا ہوں کہ انگور اڈا کی جو ہے وہ ٹرین کس قسم کی ہے کیا اس میں واقعی کلیر کٹ کوئی بورڈر بنایا ہے نہیں نہیں ہمارا یہ تو پرابلم ہے یہاں پہ جو بورڈر ہے وہ بالکل کلیر ہے ہی نہیں ہے اور انگور اڈا وہ جگہ ہے آپ کو یاد ہے جہاں پر پہلے بھی ایک دفعہ یہ معاملہ ہوا تھا یہ جو سلالہ ہے وہ بھی اسی سائیڈ کے اوپر پہلے ہے اور یہ پاکستان لیکن ڈاٹ صاحب اس کا جو اوورال ایفیکٹ ہے وہ بہت زیادہ جو پروبلمیٹک ہے ہمارے ساتھ ہم نے جب افغان امباسیڈر صاحب کو انٹریو کیا تھا کچھ دن پہلے وہ بڑے ہوپفول تھے کہ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات اور وہ تو یہ بھی کہہ رہے تھے کہ وہ اس لیے بھی بہت ضروری ہے کہ اگر پاکستان اور افغانستان ایک نہیں ہوتے تو پھر دائش جو ہے وہ کہہ رہے تھے اتنا بڑا خطرہ بن جائے گا کہ ہم تالیمان کو بھی بھول جائیں گے اور وہ بڑے اس کے اوپر کنسرنز ہیں دیکھیں میں وہاں پہ اگری کرتا ہوں کہ افغانستان کے لیے دائش بہت بڑا جو ڈاکٹرائن ہمارا ہے جو ڈیفینس ڈاکٹرائن ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ افغانستان اور جب جنرل زیاؤل حقہ جو ڈیفینس اب افغان فوج اس قابل نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے اوپر کسی قسم کا حملہ کرتا اس قابل نہیں ہے لیکن اگر انڈیا اور وہ مل جائیں آپس میں تو معاملہ جو ہے وہ پھر خراب ہو جاتا ہے ہمارے لیے وہ انڈیا کے بغیر انڈیا یہ کوشش کر سکتا ہے کہ وہ ٹو پرانگ اٹیک رکھے انڈیا تو پھر جہاں پاکستان کے محالفت آئے گی وہاں تو نیزندر مولی کا اس وقت افغان طالبان جو ہیں وہ بڑا سخت ناراض ہیں اشرف غنی سے ایک تو انہوں نے بائی لیٹر سیکیورٹی اگریمنٹ سائن کر دی اور وہ اس کے خلاف تھے طالبان پھر جو مقامی حکومتیں ہیں افغانستان کے اندر وہاں پہ جو طالبان پیرلل حکومت چلا رہے ہیں وہ بڑی افیکٹیو چلا رہے ہیں وہ انصاف بھی دے رہے ہیں اور جو اشرف غنی صاحب کے حکومتیں نیچے مقامی حکومتیں آ رہی ہیں وہ بلکل افیکٹیو ہیں یہ کنر نورستان پکتکا وغیرہ میں تو فرینکلی ابھی جو افغانستان کی حکومت ہے اگرچہ ہمیں افغان امیسیڈر صاحب نے کہا تھا کہ ہمارے آپریشن چل رہے ہیں وہاں پہ لیکن فرینکلی وہاں پہ تو ان کی عملداری نہیں ہے وہاں پہ جو گورنرز ہیں وہ تو طالبان کے گورنرز ہیں جو چلا رہے ہیں معاملات اور پاکستان کا اب یہ پرابلم یہ ہے کہ ہمیں سب سے زیادہ یہ علاقے افیکٹ کرتے ہیں جو طالبان کے کنٹرول میں اب پاکستان کو ایک طرف تو ایک انٹرنیشنل معاملات میں ظاہرہ افغان حکومت کے ساتھ رکھنا ہے لوکل سیچویشن یہ ہے کہ افغان حکومت کا وہاں پہ کنٹرول ہی ہے آپ دیکھیں فضل اللہ سے لے کے خالد سجنہ سے لے کے تمام جو طالبان ہیں وہ وہاں پہ وائد کرنا چاہتے ہیں بکوز پاکستان کی آرمی انٹینگل ہو جائے گی ایک اور عجیب و غریب قسم کی وار میں